اسلام علیکم جی دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیئیت سے ہوں گے دوستو کافی دنوں سے مجھے دوست کہہ جاتے جی کہ بھائی آپ جو جیک ڈریک ڈرائیو ہے یا آٹو ٹریمر مشین ہے اس کے اندر جو ہنا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جب ہم مشین کو چلاتے ہیں اور تھوڑی دن چلنے کے بعد وہ پاور آف ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی سلوشن دکھا رہے ہیں اس کا سلوشن ہمیں بتائیں تو آج میرے پاس قدرتی ایک کمپلین آئی تھی علاکہ میں شاک کلوز کر کے گھر آگیا تھا میرے پاس ایک کمپلین آئی ہے تو میرے پاس گھر نہیں رکھیا میں نے کہا چلنے میں ادھر کر دیتا ہوں تو یہ کمپلین میرے سے کافی دوستوں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ اس بارے میں میں بتائیں تو ابھی میں نے سوچا میں یہ آپ لوگوں کا ساتھ شیئر کر دوں آپ کو بتا دوں گی یہ مسنا کس وجہ سے آتا ہے اور کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں جیک پیشیر ہے ٹھیک رہے ٹھیک ہو گیا اس پر یہ وہ ڈگا ہوئے پرانا مائڈل ہے یعنی جب اس کو میں آم کرتے تھے آم کرونے کے بعد ہلکا سا پیڑ دباتے تھے مشیر چلتی تھی چلنے کے بعد مطلب میں ایسے سمجھ نے یہ دس گیارہ مطلب ہزار یا گیارہ سو بیش پیڑٹ پر چلتی تھی اور جب فل پیڑل دباتے تھے تو خود بخود پاور آف ہو جاتی تھی تو آئیے جی کمیرے اس طرح لے گئے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا ڈریک ڈرائیو کا کارڈ جیک کے اوپر لگا ہوا تھا یہ ٹھیک ہو گیا جیک کی ڈریک ڈرائیو مشین ہے یہ سنگر نیڈل ٹھیک ہے اور یہ ہے میں نے اس کا کارڈ آ رہا نہیں نکالا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کارڈ ہے جی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھا اس پہ ایک کیس آپ ذہن شین کر لیں کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے آپ اس کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد آپ حلقا سا پیڈل دباتے ہیں تو آپ کی مشین تھوڑا سا چلتی ہے چل کے ٹھیک ہے پاور آف ہو جاتی ہے یا آپ پیڈل دباتے ہیں تھوڑا سا یعنی چلتی ہے چل کے دوڑتی ہے دوڑ کے فورا آف ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے جی سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز یہ آپ دیکھ رہے جی پاور آن آف بٹن سب سے پہلے آپ نے اس پاور آن آف بٹن کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے جی یہ بٹن جو ہے نا یہ بھی میں نے ریپلیس کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو آپ نے یہ ریپلیس کرنا ہے اور دوسری آپ نے کون سے چیز ریپلیس کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بٹن تو بالکل نیا ہے لیکن پھر بھی یہ کیوں مطلب ایسا کر رہی ہے جناب یہ بٹن اندر سے نارملی اوپن کلوز خود بہ خود ہوتا رہتا ہے سپارکنگ کرتا رہتا ہے جس وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے آپ نے آنکھے بند کر کے اس بٹن کو چینج کر دینا ہے میں ویڈیو میں آر ایڈی اس بٹن کو چیک کرنا بتا چکا ہوں کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ نے یہ بٹن چینج کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور ساتھ میں یہ ضروری نہیں کہ یہ بٹن ہی خراب بٹن بھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کارڈ کے اندر بھی اور دوسرا یہ آپ دیکھ رہے گی اس کارڈ کے اندر آپ کو یہ یہ سبز کلر کی یہ فیوز ایبر رزسنس نظر آ رہی ہے جیسے آپ ریسٹر بھی کہتے ہیں ترمسٹر بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے نا یہ سبز رنگ کی یہ آپ کو فیوز ایبر رزسنس نظر آ رہی ہوگی آپ اس کو ویسے تو چیک کریں گے نا آپ تو اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریبا آئے گی جی کسی کی چھے سے سات ہوم آتی ہے کسی کی آٹ ہوم آتی ہے کسی کی دس سے بارہ ہوم آتی ہے آپ نے چیک کرنا ہے جیس کی ویلیو جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا اگر اس کی ویلیو اس کا چیک کرنے کا طریقہ کر جائے کہ جب آپ اس کے اوپر میٹر لگاتے ہیں نا تو اس کی ویلیو کونسٹرنٹ نہیں رہتی ٹھیک ہے کبھی اوپر چلی جاتی ہے کبھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی اس کی ویلیو ہیستہ 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 رائز ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی ریزیسٹنس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ دس سوم بارہ ہوم پندرہ ہوم تک بھی چلی جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ویک ہو گئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی لائٹ کا جھٹکہ لگنے کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ جب بھی مسئلہ ہے تو آپ نے یہ سبز کلر کی اس کے اندر فیوزیبل ریزیسنس لگی ہے اس کو چینج کر دینا ہے آنکھیں بند کر کے بغیر کسی ٹینشن کے اور اس کے بعد آپ نے یہ بٹن چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو بار بار آپ کی مشین پاور آف ہو جاتی ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد ٹھیک ہو گیا یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مشین کو آن کرتے ہیں آن کر کے چلاتے ہیں ٹھیک ہے چلاتے ہیں تو مشین کا ڈسپلی کے اوپر پاور آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی مشین پاور آف ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی پیچھے سے جو سپلائی آ رہی ہوتی ہے وہ آن آف آن آف ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جب آن آف آن آف ہو رہی ہوتی ہے تو ڈسپلی اوپر پیچھے سے آف ہو جاتا ہے لیکن اس کے اوپر جب پھر پیچھے سے آن ہوتا ہے تو سیم وہی چیز ڈسپلی وہی شو کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے آپ کو یہ فیوزیبل ریزسٹنس اور ساتھ میں آپ کو یہ پاور آن آف بٹن چینج کرنا ہوگا اور انشاءاللہ میں یہ سو فیصد گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ان چیزوں میں آنے میں کافی ساری ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں لیکن یہ میرے بار بار دوست سوال کر رہتے تو میں نے کہا میں یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں ٹھیک ہو گیا اب یہ چیز ذہن میں رکھ لیں یہ جو ریلے ہے ریلے کے یہ ساتھ لگی ہوئی ہے فیوزیبل ریزسٹنس آپ اس ریزسٹنس کو ان کے بند کر کے چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹوپن یہ ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے ہم اسے فیوزیبل ریزسٹنس بھی بولتے ہیں تھرمسٹر بھی ٹھیک ہے اور ریزسٹر بھی ہم بولتے ہیں اسے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو کو نہ صرف لائک کیا کریں بلکہ دوستوں کے شاید شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے نئی اور اچھی سے اچھی ویڈیوز لاسکیں تو جی دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو میں سے پسند آئی ہوگی بلکہ آپ اپنے دوستوں کے ذات بھی شیئر کریں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ کارڈ ہمارا اوکی ہو چکا ہے ہم اس کو لگا کے مشین پر چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ آپ نے آن آف بٹن چینج کرنا اور ساتھ میں آپ نے یہ فیوزی بل رزیسنس چینج کرنا یہ گرین کلر کی یہی جیک کے اندر لگی ہوتی ہے اب اس کو چینج کرنا انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اور نئے ویڈیو کے ساتھ پہ آذر ہوگی